السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلام اکٹیو پر سن انیس سو بیانوے میں دن دہاڑے جس طرح سے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا اسی طرح کی ایک اور افسوسنا خبر پھر سے اتر پردیش سے کھل کر آئی ہے جیہا ناظرین اکرام یوگی کے راج میں دن دہاڑے ایک اور مسجد کو شہید کر دیا گیا بارہ بنکی کی مسجد غریب نواز کے بعد مظفر نگر کی مسجد الجمیل نشانہ بنی مسجد کی شہادت پولیس والوں کی کھلی ہوئی لاقانونیت ہے مسلم پرسنلہ بورٹ نے دیا ہے اس سرے کا بیان ناظرین اکرام مسجد غیر قانونی نہیں تھی ہمارے پاس تمام کاغذات موجود ہیں یوپی چناؤں کے پیش نظر مندر مسجد کے ذریعہ عوام کو تقسیم کر کے ناکامی چھپانے کی سادش کی جا رہی ہے جیہاں ناظرین اکرام بارہ بنکی میں سو سالہ قدیم مسجد غریب نواز کو غیر قانونی بتا کر شہید کرنے کے بعد اب پھر سے اتر پردیش انتظامیہ نے مظفر نگر کے کھتولی میں مسجد جمیل کو شہید کر دیا ہے مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ مسجد وقت بورٹ کی ہے اور پولیس نے سرکاری زمین پر غیر قانونی قرار دے کر شہید کر دیا تفصیلی قبر کے مطابق مظفر نگر زلہ کے کھتولی میں بڑھانا روڈ پر ایک مسجد کو شہید کرنے پہنچے اہلکاروں کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا عوام اور پولیس میں نوک جھونک بھی ہوئی ہنگامے کی اطلاع پا کر ایج ڈی ایم نے معاملے پر قابو پایا اس کے بعد مذہبی مقام کو شہید کی جانے کی کاروائی عمل میں لائی گئی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ مسجد اور مدرسہ وقت بورٹ کی جادات میں غیر قانونی طور پر بنائی جا رہی تھی جسے بلڈوزر سے منہدم کر دیا گیا اتوار کی دو پہر سماج کے لیان ادھیکاری پولیس فورس کے ساتھ بڑھانا روڈ پر پہنچے یہاں مسجد کی تحقیقات کی گئی اس کے بعد انتظامیہ نے بلڈوزر منگوا کر اس پر کاروائی شروع کر دی آس پاس کے علاقے کے لوگ جمع ہو گئے اور مخالفت شروع کر دی اس پر کچھ دیر کے لئے انتظامیہ کو انہدامی کاروائی روکنی پڑی ہنگامہ ہونے پر مقامی لوگوں کے مطابق یہ مسجد غیر قانونی نہیں تھی کوتوال نے دھمکی دے کر اسے شہید کرایا ہے ہمارے پاس تمام کاغذات موجود ہیں اچانک کوویڈ پروٹوکل چھوڑ کر اچانک پورا کا پورا عملہ پہنچ جاتا ہے اور یہاں پر مسجد کو شہید کر دیتا ہے آنے والے اتر پردیش کی اسمبلی انتقابات میں اپنی ناکامی کو چھپانے کے لئے پھر سے ہندو مسجد مندر کا معاملہ اٹھایا جا رہا ہے مسلمانوں میں خوف و دہشت پیدا کرنے اور انہیں احساس کم طریقہ شکار کرنے کے لئے مسجد کو شہید کرائے گیا ادھر مرنا خالص صحف اللہ رحمانی کارگزار جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بوٹ نے اس بات پر سخت و رنج و افسوس کا اظہار کیا ہے ابی زل بارہ بنکی کی مسجد غریب نباز کا زخم مندمل نہیں ہوا کہ خطولی زلہ مضفنگر کی مسجد الجمیل بھی شہید کر دی گئی اور مقامی پولیس نے بغیر کسی تحقیق کے اس کو سرکاری زمین بتا کر مسجد کو شہید کر دیا بہرحال دوستوں اس طرح کی افسوس ناخبریں ارتر پردیش سے کھل کر آ رہی ہیں پھر سے مسجد اور مندر کو لے کر مددہ بنا کر مسلمانوں کو درا کر اور ہندوں کے ووٹوں کو حاصل کرنے کے لئے اس طرح کی ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں ناظرین اس پر آپ کی کہہ رہے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اللہ تعالیٰ تمام مساجد کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں ناظرین اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں شیئر ضرور کریں چینل کو ہمارے سبسکرائب کر کے بیل ایک آن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں جزاکم اللہ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ